موسم کی بات کرتے ہیں ملک کے متعدد حصوں میں آج بھی توفانی بارشوں کے پیش گوئی اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجروالا، شیخوپورہ، قصور اور سیالکورپنے نشبی علاقے زیرعاب آنے کا خدشہ سرگودہ، فیصلباد، ملتان، ساہیوال، نوشہرہ اور پشاور میں بھی بادل جم کر برسیں گے محکم موسمیات کے مطابق بارش کے بارش سن کے نشبی علاقے بھی زیرعاب آ سکتے ہیں جبکہ کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیا، تشمیر اور گلگت بلترستان میں لینڈ سلیڈنگ سے ٹرافکی عام درف متاثر ہونے کا خدشہ ہے حکام کے مطابق بلترستان میں قلات، خوزار، بارخان، لزبیلہ، جوب، لورالے، سبی، ہرنائی اور دیگر علاقوں میں ندینالوں میں ترخیانی کا خطرہ موجود ہے اس کے علاوہ روڑی، سکھر اور گردو نواں میں بارہ گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہوا، روڑی میں بارہ گھنٹوں سے تمام علاقوں میں ہی بجلی غائب ہے شکارپور میں بارش سے حبث اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا آٹھ گھنٹوں سے سیپکو کے آٹھ سے زائد فیڈر سٹرپ ہیں روڑی سکھر اور گردو نواں میں بارہ گھنٹوں سے بارش، بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹا، موسم خوشگوار ہو گیا روڑی میں بارہ گھنٹوں سے تمام علاقوں میں بجوی غائب ہے شکارپور میں باری سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا کوہ سلمان پر حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں توقعانی آگئی درکا سلطان سے ستائی سزا کی عصر کا ریلہ گزر گیا بات کرتے ہیں علیاز گبول نے میں جوائن کیا ہے علیاز کیا صورتحال ہے؟ یہ بالکل کوہ سلمان پر حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں توقعانی آگئی ہے اگر میں بات کرتا چلوں درکا سلطان سے اس سر جو ستائیس ہزار کیو سکھ کا روڑ کوئی سلابی رہ لائے وہ گزر رہا ہے اور درہ چھاچھر سے جو روڑ کوئی آٹھ ہزار کیو سکھ کا سلابی رہا ہے وہ بھی گزر رہا ہے جس کی وجہ سے جو راستے میں آنے والے علاقے ہیں بمبلی، چٹول، جھوک، مقبل سمید جو مختلف علاقے ہیں ان کا رابطہ سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں ان کا رابطہ شہروں سے منکتا ہو چکا ہے اگر میں بات کرتا چلوں تو پول پٹھان سمید جو پرانی سیم نالوں پر پولے تھی وہ بھی ڈوب گئی ہیں ان علاقوں کے چک جلال پر سمید جو مختلف علاقے ہیں ان کی بھی رابطہ شہروں سے منکتا ہو چکا ہے اور مختلف علاقوں سے یہ جو ابھی گزرگاؤں سے جو ریلیں ہیں گزرتے ہوئے دریائے سندھ کی جانب بڑھ رہے ہیں انتظامیہ کے مطابق یہ ایک نسلے درجے کا سلاب ہے جو ابھی گزرگاؤں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے اور انتظامات کی بات کی جائے تو انتظامیہ کے جانب سے ہائی لڑ جاری کر دیا گیا ہے انتظامی کے جانب سے ہائی لڑ جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ علیہ السلام نے آگاہ کیا کراچی میں بھی رات بھر بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے رات گئے میر کراچی مرتضی وحاب نے شہر کا دورہ کیا اور صورتحال کو اتمینات بخش قرار دیا شہر خائد میں آج مزید بارش ہوگی یہ سلسلہ کب تک چلے گا شانواز قادری ہمارے ساتھ موجود اور ان سے بات کریں گے شانواز کیا بتانا ہے میک میں موسمیات کا دیکھیں رات بر شہر میں بارش ہوئی ہے اس کے بعد شہر کی کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں ابھی بھی پانی جمع ہے رات گئے میر کراچی نے شہر کا دورہ کیا تھا اور صورتحال کو اتمینات بخش قرار دیا تھا شہر کے مختلف جو انڈر پاسس ہیں وہاں سے پانی جو ہے کلیر کر دیا گیا ہے اس وقت میں صدر میں موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ خاصا پانی جمع ہے انتظام ہے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی صورتحال آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر کراچی گرامر سکول سے لے کر صدر تک جو ہے پانی بھرا ہوا ہے اور جو گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے گھنٹر جو ہے یہاں پر اوبر فلو ہو گیا ہے تو صورتحال شہر بھر میں اتنان بھگ ضرور ہے کچھ سڑکوں پر ابھی بھی پانی موجود ہے میک میں موسمیات نے آج بھی جو ہے تیز اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا جو امکان ظاہر کیا ہے اور جو میک میں موسمیات اس کی پیش گوئی ہے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ چھے اگست تک جاری رہے گا اس وقت بھی صورتحال ایسی ہے کہ دوبارہ حبس ہو گیا ہے اور ممکنہ طور پر کسی وقت بھی تیز بارش ہو سکتی ہے شکریہ آپ نے آگا کیا شہر قائد کے بعد اب بات لاہور کی جہاں بارش کے بعد پھر سے حبس میں اضافہ ہو گیا ہے شہر بھی میں آج بارش کا امکان ہے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل بندش کا سلسلہ جاری ہے بات کرتے ہیں انز زفرنڈ میں جوائن کے انز بتائیے گا مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے جی بالکل بارش کے بعد لاہور میں حبس اور گرمی کی شدت میں پھر سے اضافہ ہو چکا ہے شہر میں اس وقت ہلکی بھلکی دھوپ نکلی ہوئے اور ٹیمبریچر اس وقت جو میک میں موسمیات کے مطابق ہے وہ انتیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور میں آج زیادہ سریادہ چونتیس ڈگری سینڈی گریٹ ٹیمبریچر ریکارڈ کیا جائے گا شہر میں ہونے والی بارش کے بعد شہر کے اکثر علاقوں میں بجلی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے مختلف علاقے جن میں مکہ کلونی کا علاقہ ہے اس میں تقریباً اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے طویل بندش ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے پانی کی بھی حلت کا سامنا ہے اور متدد بار وہ لیسکو کے دفاتر کا چکر بھی لگا چکے ہیں مگر کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے دوسری جانب شہر میں مونسن بارشوں کی وجہ سے ڈنگی کا خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف اسپطالوں میں مزید گیارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور روان برس لاہور میں جو ڈنگی کے ریپورٹ کیسز ہیں ان کی تعداد نوے سے زائد ہو چکی ہے اور میکمہ صحت کی جانب سے گزشتہ روز تقریباً ایک ہزار چھسو چار ماہ کا ماہ سڈنگی لاروہ کو بھی تلف کیا گیا تھا اور میکمہ مسلمیات نے لاہور میں بارش کا یہ سلسلہ جو ہے مونسن بارشوں کا سلسلہ سات اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے جی آن صاحب کا شکریہ